تو الحمدللہ الحمدللہ آج ہمارا رمضان جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے آج ہم نے یہاں پہ سیری کرنی ہے اور میرے سب بہن بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے رمضان مبارک ہو تو اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی حقیقت آفرمائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ رمضان میں کوشش کریں گے کہ تھوڑی بہت ناتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں ساتھ میں ہلکی پھلکی کوکنگ ہو اور اچھی اچھی جو باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو ویڈیو پسند آئی تو وہی بات لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور کینٹی کے بٹن پہ انگلی مار دیجئے گا ساتھ میں تھیوری ایک ہزار سے چھے سو ساتھ سو تک اس کے اندر آنسر کوئیسٹن ہے اس کے اندر ساڑھے تین سو چار سو آنسر کوئیسٹن ہے باقی کچھ اس کے اندر تصویریں ہوتی ہیں اور کچھ اس کے اندر ویڈیوز ہوتی ہیں اور آنسر کوئیسٹن کی سب سے جو مین ٹپ آپ کے ساتھ جو میں شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے تو سب سے مین اور جو میری ازمائی وی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی سوال آن کرتے ہو اور آن کرتے ہیں کے بعد نیچے تین جو ہیں اس کے سوال آتے ہیں اور ان تین سوالوں میں باس ٹیم تو سمجھ ہمیں آ جاتی ہے اور باس ٹیم جو ہے ساڑے سردے ہوتوں نہیں لنگ جاندی ہے تو باس ٹیم اسی ٹکاوی لال ہے نیا آپ کا جو تھیوری کا سوال ہے جو آپ کو بار بار جو ہے وہ پرشان کر رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے حل کیا جائے بار بار ٹرانسلیشن میں جا کے ہم گوگل کرتے ہیں اس کا مطلب سمجھتے ہیں اور بات پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو سب سے آسان یہ ٹپ ہے کہ جب آپ سوال کو آن کرتے ہیں سوال کو آن کرنے کے بعد نیچے دیکھیں کہ آپ کو انہوں نے تین آپشن دیں گے ہیں آنسر کے ٹھیک ہے تین آنسر کے آنسر دیں گے ہیں اور ان میں سے باس ٹیم تینوں ٹھیک ہوتے ہیں باس ٹیم ان میں سے دو ٹھیک ہوتے ہیں اور باس ٹیم ان میں سے ایک سے ہی ہوتا ہے تو آسان سی ٹپ یہ ہے کہ آپ ان آنسر میں سے کوئی ایک ایسا انگلیش کا ورلڈ جو ہے دیکھ لیں آپ کہ آپ نے اس کا کون سا ایک گیس رکھنا ہے فار اگزیمپل اگر آپ کے پاس تین سوال نیچے آئے ہیں اور دو سوالوں میں آپ دیکھ رہے ہو کہ سیم ورلڈ سٹاپ یعنی فار اگزیمپل سٹاپ کے دو لفظ دو سوالوں میں آ رہے ہیں اور ایک سوال میں سٹاپ کا لفظ جو ہے وہ نہیں آ رہا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو دو سوال سٹاپ والے ہیں یہ ٹھیک ہیں اور وہ اوپر والا جو ایک ہے وہ غلط ہے اور باس ٹیم اگر آپ دیکھیں کہ ایمیجیٹلی فار ایزیمپل ایک لفظ ہے ایمیجیٹلی ایمیجیٹلی ایک لفظ آ رہا ہے اور دو سوالوں میں جو ہے فاسٹ آ رہا ہے تو آپ گیس کر سکتے ہیں کہ جو ایمیجیٹلی ہے وہ ٹھیک ہے اور جو فاسٹ آ رہے ہیں وہ غلط ہے اور باس ٹیم لفظوں کی بھی سمجھ نہیں لگتی تو آپ تھیوری میں کوئی ایک ایس یا ٹی یا او یا ای یا سیکنڈ رائٹ یا سیکنڈ رائٹ یا سیکنڈ لیفٹ یا بیک یا فرنٹ یا لیفٹ یا رائٹ کوئی ایسا لفظ آپ جو آنسر کوئیسٹن تھیوری کے اندر ہوتے ہیں آپ ان کو گیس کر لیجئے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو ٹپ ہے آپ کو بہت ہیلپ دے گی اور دوسری بات آگئی کہ جی تھیوری کے اندر جو تصویریں ہیں وہ کیسے یاد کریں کیونکہ جو میرے بہن بھائی جو نیا لسنس کرتے ہیں ان کو زیادہ اتنی سمجھ نہیں ہوتی میری طرح جیسے میں نے کیا تھا ادھر تو مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی باز ٹیم ایک تصویر ہوتی ہے اور وہ ایک تصویر آپ کو تھیوری کے اندر ہی سسٹم ہوتا ہے وہ تین سے چار دفعہ آپ کو کنولڈ کر کے بیجتے ہیں آنسر وہ ہی ہوتا ہے کوئیسٹن وہ ہی ہوتے ہیں صرف وہ تصویر کی جو لک ہے وہ چینج کر دیتے ہیں گاڑی کا کلر جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں روڈ کی سچویشن جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں تو آپ نے ان باتوں کا بھی جو ہے تھوڑا سا حیال رکھنا ہے تو ان باتوں پہ کنفیوز نہیں ہونا کہ جی یہ سیم ہے اور یہاں پہ پہلے ریڈ تھی اب یہاں پہ گرین گاڑی آگئی ہے اور اب یہاں پہ پہلے بلیک تھی اور اب یہاں پہ وائٹ آگئی ہے سیم وہی تصویر ہوتی ہے پر وہ کلر جو ہے اس کا وہ چینج کر دیتے ہیں مین جو ویڈیوز ہوتی ہیں ویڈیوز آپ نے کہہ لیں کہ ویڈیوز کا رٹا لگانا ہے ویڈیو پانچ نمبروں کی ہوتی ہیں تھیوری میں میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ دس نمبر کی آپ کو گنجائش ہوتی ہے تو آپ نے ویڈیوز جو ہیں وہ پانچ پوائنٹ ہوتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو مس ہونے نہیں دینا اور ویڈیو کو بھی اچھی طرح پہلے دیکھنا ہے اس کو پلے کرنا ہے پلے کرنے کے بعد اوپر بھی ایک سکرین لگی ہوتی ہے سیڈوں پہ بھی شیشیں جو لگے ہوتے ہیں کہہ لیں کہ آپ کے موبائل میں ایک سیم گاڑی چال رہی ہوتی ہے ویڈیو جب پلے ہو تو آپ سامنے اور سیڈوں کے جو شیشیں ہیں وہ دیکھیں پیچھے سے کوئی فاسٹ گاڑی یا موٹر سیکل یا سائیکل والا تو نہیں آرہا یہ چیزیں آپ یہ ذہن میں رکھیں اور نیچے بھی کوئی ایک لفظ جو آپ کنفیوز ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی کوئی ایک لفظ کا آپ رٹا بھی لگا سکتے ہیں اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو تھیوری یاد کرنے میں بہت ہی آسانی ہوگی جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ زیادہ تر یہاں پہ رٹے ہی لگتے ہیں انگلیش مجھے بھی نہیں آتی اور اردو بھی آپ کو پتہ ہی ہے میری کیسی ہے بارحال الحمدللہ کوئی کام کوئی کام جو انسان کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے دوسرے انسان کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں یہ آپ اپنے ذہن میں یہ بات جو ہے وہ کل کے ساتھ فکس کر لیں کہ ایک انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز یا دوسرے انسان کے لیے بنانی کوئی مشکل نہیں ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو ٹپ ہے یہ جو ورڈز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو لفظ ہیں اے بی سی کے کچھ لفظ ہیں کچھ یہ سپیلنگس ہیں آپ یہ سپیلنگسوں کا رٹا لگا لیں تو آپ کی تھیوری میں جو ہے آپ کی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے اللہ نے چاہیا تو انشاءاللہ آپ کی بہت ہیلپ ہوگی تو آپ جو ہے پہلی دفعہ ہی پاسل ہو جائیں گے اور دوسری بات اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا چلوں اگر میرے بہن بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی سکول میں داخل نہیں ہونا اور ہمیں کہیں سے تھیوری مل جائے تو ہم گھر میں بیٹھ کے تھیوری یاد کر لیں یہ بھی ہوتا ہے آپ اپنے جو گھر کے نزدیک ہے یہاں پہ آپ سکول والے سے جا کے اس سے تھیوری جو ہے وہ صرف تھیوری ہی احرید سکتے ہیں چالیس سے پچاس یورو کی وہ آپ کو تھیوری بیچے گا ایک پاسورڈ ہوگا اور تھیوری کا نام بتا دے گا جو اس سکول میں چل رہی ہے کیونکہ پلے سٹور میں بہت ہی زیادہ ہوتی ہے سب سے بہتر اور ٹائم کی بچت کا یہی حال ہے کہ آپ اپنے جو سکول والے اس سے تھیوری لیں اس سے پوچھیں کہ میں کون سی یاد کروں اور میرے امتحان میں جو ہے وہ کون سی آئے گی تو وہ تھیوری آپ بجائے سکول میں اپنا ریجسٹریشن کروانے سے آپ بہتر یہ ہی ہے کہ تین چار ماہ پہلے آپ تھیوری جو ہے وہ یاد کرنی شروع کر دیں اگر آپ کی پلاننگ ہے کہ میرے پاس بھی لیسنس ہونا چاہیے تو جب آپ ریجسٹریشن کروائیں گے سکول میں تو تب سے پھر آپ کا جو پروسیجر ہے وہ بہت ہی آسان ہو جائے گا اور جو باتیں وہ سکول والا آپ کو چودہ لیکچر دے گا پھر وہ سمجھنے میں بھی آپ کو بہت ہیلپ ہوگی ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اپنا بڑا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا رب راکھا